خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس ایک بات پھر ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا حکومتی اور اپوزیشن عراقین آپس میں گتھم گتھا ہوئے ایک دوسرے کو دھکے دیئے اور سپیکر ڈائس کا گہراؤ کر لیا ہنگامہ آرائی کے دوران ہی حصولِ ارازی ترمیمی بل بھی منظور کر لیا گیا خیبر پختونخواہ اسمبلی کا اجلاس سپیکر مشتاق غنی کی صدارت میں شروع ہوا تو حکومتی اور اپوزیشن عراقین کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی اپوزیشن عراقین نے بینچوں پر کھڑے ہو کر ڈیسک بجانے شروع کر دیئے اپوزیشن نے سپیکر ڈائس کا گھراؤ کیا تو حکومتی عراقین بھی پہنچ گئے وہاں موجود سیکیورٹی اہل کاروں نے صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اس موقع پر حکومتی رکن فضل حکیم اور اپوزیشن ممبر بہادر خان میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی صوبائی وزیر شاکت یوسف زہی نے بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی رکن اسمبلی نگت اورک زہی اپنے ڈیسک پر بدستور کھڑی رہی تو سپیکر مشتاق غنی نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس طرح رویہ رکھا تو میرے پاس اختیار ہے کہ آپ کو پورے سیشن کے لیے موتل کر سکتا ہوں اپوزیشن عراقین غیر ذمہ دارانہ رویہ نہ اپنائیں اور اپنے حلف کی پاسداری کریں اجلاس میں ہنگا مارائی کے دوران ہی وزیر قانون سلطان محمد نے حصول اراضی ترمینی بل پیش کیا جسے منظور کر لیا گیا سپیکر نے اجلاس جمعے کے روز تک ملتوی کر دیا یہ تو وزیرالہ صاحب آ جائے تھے اور ان کو بٹا کے ہدایاتی کے آندر آپ نے لڑائی کرنی ہے اور جب صبح کا وزیرالہ اپنے ممبران اسیملی کو لڑائی پہ اترواتا ہے تو میرے خیال میں پھر لائنڈ آئیڈر کا مسئلہ کس طرح ٹھیک ہوا جو لائنڈ آئیڈر کا مسئلہ ٹھیک کرنے کی جو ذمہ داری ہے اور وہ خود اس کو خراب کریں تو پھر دوسرے لوگوں کو اس میں کیا کس ہو رہے ہیں آج خیبر پختن خواہ اسیملی میں جو کچھ بھی ہوا وہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ دو دن سے اپوزیشن کے جو رویہ ہیں وہ بالکل غیر جمع ہو رہی ہے مجھے بڑا افسوس